اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں مریو سفور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک اور حیریہ سے ہوں گے آج یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اگر آپ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی ویکنس ہوگی ہے تو رات کو سونے سے پہلے آپ یہ جوس منا کر پیئے چلی اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لئے بادام بادام تقریباً دس سے بارہ پیس ہم نے بادام کے لئے ہیں وہ دس سے بارہ پیس ہم نے لئے ہیں پیستہ کے ٹھیک ہے اس کو آپ نے چینی ڈالنی ہے اپنے حساب سے جتنی آپ چینی اپسند کرتے ہیں اتنی آپ نے چینی ڈالنی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم دودھ ایڈ کر دیں گے دودھ اپنے صرف ایک کپ ایڈ کرنا ہے تھوڑا ایڈ کرنا ہے زیادہ ایڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کو آپ نے گرینڈر کر لینا ہے اچھی طرح سے تقریباً دو منٹ تک آپ نے اس کو چلانا ہے ہم نے بادام ڈالنی ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے کے لینا ہے جو دانے ہونا رہیں اس میں ٹھیک ہے اس نے پیستہ اور بادام ڈالنی ہے اس کو اپنے اچھی طرح سے بری کر لینا قی signature کردا ہے تو ہے ہم نے اس کو نرجی ہیں یہکیں کرنا ہے جس کو کہتے ہیں ہے وہ کپ دودھ ایڈ کرنا ہے جو کہتے ہیں نرجی ڈرنگ سے ٹھیک ہے آپ نے چلانا ڈککن دے کر چلانا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی نہیں چلانا چلانے کے بعد اگر اس کا ڈککن اتار لیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارا جوز ہے یہ بن کر تیار ہے بالکل اس کو تقریبا دو منٹ چلائیں گے ہم دو منٹ کے بعد ہمارا جوز مکمل تیار ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بن کر تیار ہو چکا ہے اس کو اب ہم نے نکال لینا ہے برتن میں اس کو رات کو یا صبح کو بنا کر ضرور پیا کریں اگر عام روٹین میں آپ اس کو بنا کر پینا شروع کریں گے تو آپ کی جو لائف ہے وہ اچھی رہے گی جو آپ کو جوڑوں کا درد جس ہمیں پرابلم ہے تو وہ آپ کی صحت کے لئے بہت اچھا رہے گا تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے یہ آپ کی طرف سے ایک چھوٹا سا پیار ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ویڈیو صحیح بنا رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ